اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین جب سے حریم شاہ نے شادی کے بارے میں افواب پھیلائی ہے اس ان سے ارکان سندھ اسمبلی اور سندھ کے صوبائی وزراء شدید پریشانی کا شکار ہے ان کی پریشانی کونسی ہے ہم آپ کو یہ سلسلے میں گاہ کرتے ہیں اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حریم شاہ نے کہا کہ میں نے سندھ کے ایک صوبائی وزیر سے شادی کر لی ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ اس کی ایک شادی پہلے بھی ہے انہوں نے کہا کہ شوہر کا نام اس لیے ظاہر نہیں کر رہی کیونکہ ان کی پہلی بیوی کو ابھی تک اس بارے میں معلوم نہیں جب تک میرے شوہر پہلی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیتے تب تک شوہر کا نام نہیں بتاؤں گی اس خبر نے سندھ کے وزیراء پر ایک قیام اٹھا دی ہے سندھ کے وزیراء کی بیویاں ان پر شک کر رہی ہیں اور ان سے اس بارے میں سوالات کر رہے ہیں جبکہ سندھ کے وزیر اپنے بیویوں کو حلف دے کر یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے حریم شاہ سے شادی نہیں کی دوسری طرح وزرائے کے مطابق سندھ کے وزیراء کے بیویاں ان کے موبائل چیک کر رہی ہیں کہ کہیں ان کے حریم شاہ کے ساتھ کوئی تصویر یا کوئی ایسی ویڈیو موجود تو نہیں ہے سندھ کے وزیراء بعض ٹوئیٹ کر کے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کا نام خام خواہ رہا ہے سعید گنی نے اس حوالے سے ٹوئیٹ کیا ہے کہ خدا کے لیے میرا نام نہ لیا جائے میں کبھی حریم شاہ سے ملا ہی نہیں ہوں اس طرح سندھ کے وزیراء یہ دعائی دے رہے ہیں کہ حریم شاہ جلد جلد شوہر کے نام کا اعلان کرے تاکہ یہ ہمارے اوپر آنے والی مسئیبت جلد از جلد ٹل جائے